موسیقی 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 جا کے آپ کی کینسر کے جو سمجھے ویکسنیشن آپ کی خون کی نالیوں میں مہیا کرے گا اور پلس جب آپ صبح یعنی کہ فجر سے دو گھنٹے پہلے یہ نظام بننا قتم ہو جاتا ہے مگر اگر ہم رات بھر جاگتے رہیں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ نہیں مادہ تیار ہوگا اور جس کی وجہ سے ہمیں یہ کینسر کی بیماریاں ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہم ظاہر ہے پریشان ہوتے ہیں اور وہی بات ہے کہ کوئی علاج نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے علاج رکھا ہے تو چونکہ دیکھئے کہ مرغیاں جو آج کل بنائی جا رہی ہیں جس طرح بڑا کیا جاتا ہے جو پہلے زمانے میں رات میں مرغیاں سو جایا کرتی تھی صبح ارلی مارننگ اٹھ کے وہ دانا چکتی تھی تو ان کی گروت ایک الگ تھی اور ان کی جو صحت کا راست ہوا جو کہ آج آپ دیکھیں کہ رات میں مرغیوں کو جگہ کے ان کو فیڈنگ کی جاتی ہے اور جس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ کتنی بیماریاں ہو جاتی ہیں زندگی میں تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ٹائم پہ سو جائیں اور ٹائم پہ اٹھیں جس کی وجہ سے ہم ٹائم پہ ہماری نمازیں بھی مل جائیں جبکہ نماز بھی اللہ تعالی نے ہمارے ہی لیے رکھی ہیں کہ ہم ظاہر ہے کس طرح سے ہمارا نظام چلتا ہے باڈی کا تو اینیوی ساتھ ساتھ کہنا چاہوں گی کہ دریا جب بہتا ہے تو نہر بھی ساتھ ساتھ بہتی ہے تو کسی دریا نے نہر سے کہا کہ تم سمندر کیوں نہیں بن جاتی تو نہر نے کہا کہ مجھے بڑا ہو کر کھارا نہیں بننا ہے میں چھوٹا رہ کے میٹھا رہنا چاہتی ہوں تو آپ دیکھیں کہ ہم سب کو اسی طرح اپنی زندگی کو بھی لے کے چلنا چاہیے اور اسی طرح ہمیں میٹھا بولنا چاہیے سب کے ساتھ یعنی کہ ہمارے اقلاق اچھے ہونے چاہیے جو کہ میں آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے ہر پروگرام میں بتاتی ہوں کہ ماف کر دیجئے اور بھول جائیے کیونکہ جب آپ کسی کو ماف کر دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں تو اس سے آپ کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے جب آپ خوشیاں بکھیریں گے تو خوشیاں آپ کو بلیں گی اسی طرح اللہ کا ذکر اپنی زبان پر رکھنا چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو پہلے آسمان پہ آکے گھومتے پھرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون ہے اللہ کا وہ بندہ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے ایسے لوگوں کو وہ ڈھونڈتے ہیں اور جب وہ ان کو مل جاتے ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے کو آواز لگاتے ہیں کہ آجاؤ یہاں پہ ہمارے وہ اللہ کو یاد کرنے والے بندے ہیں تو پھر سارے فرشتے پہلے آسمان پہ بیٹھ کے ان کے لئے دعا کرتے ہیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا پیغام لے کے جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یا اللہ فلانا شخص آپ کا ذکر کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ تو سب جاننے والے ہیں سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے کون اللہ کا ذکر کر رہا ہے کون اللہ کو یاد کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے مگر پھر بھی ایک ڈیوٹی لگائی ہے اللہ نے تو اللہ تعالیٰ سے جب وہ فرشتے جا کے کہتے ہیں کہ آپ کا فلانا بندہ آپ کا ذکر کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا اس بندے نے مجھے دیکھا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نہیں آپ کو نہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ مجھے دیکھ چکا ہوتا تو پھر بھی کیا وہ میری اسی طرح میرا ذکر کرتا تو فرشتے کہتے ہیں جی تو وہ اس سے بھی زیادہ آپ کا ذکر کرتے کیونکہ وہ آپ کو دیکھ چکے تھے تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کیا مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ جنت کا تخاذہ کرتے ہیں جنت کے لئے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے تو فرشتے کہتے ہیں نہیں انہوں نے جنت نہیں دیکھی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے جنت نہیں دیکھی اور اگر وہ دیکھے ہوتے تو پھر تو وہ اور زیادہ دعا مانگتے جنت کے لیے تو فرشتے کہتے ہیں جی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں تو فرشتوں نے کہا کہ وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے تو فرشتے کہتے ہیں نہیں انہوں نے دوزخ نہیں دیکھی مگر اگر وہ دوزخ دیکھ لیتے تو اور زیادہ دعا مانگتے ہیں اور اس سے پناہ مانگتے تو آپ دیکھیں کہ ہمارا پروردگار کیسا رب العالمین ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں گواہ پناہ کے کہتا ہوں کہ میں نے ان ذکر کرنے والوں کو بخش دیا تو فرشتے کہتے ہیں یا رب العالمین کہ وہاں جو آپ کا ذکر کی محفل تھی وہاں پہ کوئی شخص کسی کام سے آیا تھا اور وہ وہاں پہ ایسے ہی آکے بیٹھ گیا تھا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کتنی جیسے آپ اس طرح کی بات کہتے ہو تو ایک رونگٹے جیسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ بھی خوش قسمت ہو جاتے ہیں جو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو میں نے ان کو بھی بخش دیا تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ میاں ہم سب کو بھی اسی طرح اچھی محفلوں میں بیٹھنے کا شرف بخشے اور ہمیں بھی نیک لوگوں میں شامل کرے اور اچھے عمال کے ہمیں توفیق خطا فرمائے تو ٹھیک ہے اب آپ لوگ ان سب باتوں پر عمل کیجئے گا اور دیکھتے رہیے گا خوبصورتی کے رنگ بلکھیس کے سنگ کے ساتھ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی